تو سنا آپ نے بیٹھک کے بعد جس طرح سیاں پر بیان سامنے آ رہے ہیں وہ یہی دکھا رہے ہیں کہ جوش اب پوری طرح سے آئی ہے حالانکہ راہو گاندھی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تھوڑے تھوڑے ڈیفرنسز ہوں گے لیکن ایک ساتھ چناف لڑیں گے جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ بھوپال سے ہمارے سیہو کی جتیندرہ جڑ چکے ہیں ان کے اور رکھ کریں گے اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ پٹنا سے اتکرش جڑ چکے ہیں دونوں کی اور رکھ کریں گے لیکن سب سے پہلے میں اتکرش آپ کی اور آنا چاہوں گے اور سب سے پہلے جلدی جلدی اپڈیٹ جاننا چاہوں گے اس بیٹھک کو لے کر کس طرح کی حل چل آپ بلکل اشمتہ دیکھیں بیٹھک جو ہے وپکچ کی وہ ختم ہو چکے اس کے بعد تمام جو پارٹیوں کے نیتہ ہیں انہوں نے بیان دے دیا لیکن دیکھیں سہمتی یہ بن گئی ہے کہ اب جو وپکچ گرینڈ الائنس جو ہے وہ بن کر رہے گا بارہ جولائی کو شملہ میں بیٹھک کی باتیں سامنے آئی ہیں ملکہ ارچون خرگے کے دورہ یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ بارہ جون کو بیٹھک ہوگی حالانکہ تاریخوں کا ایک دو دن کا جو ڈیفرنس ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ دوسری بیٹھک ہوگی اس کے بعد تمام چرچو بدھوں پر بات ہوگی کہ کہاں پر کون چناو لڑے گا حالانکہ دیکھیں ارونڈ کیجری وال نے جو پیج فسایا تھا اس کا بھی سمدھان ہو گیا ارونڈ کیجری وال نے صاف کہہ دیا تھا کہ ادھیا دیش پر پہلے بات ہوگی اس کے بعد وپکچ کی چرچہ ہوگی لیکن ادھیا دیش کو لے کر بھی تمام دلوں نے سہمتی بنا لی اب سہمتی یہ بھی بن گئی ہے کہ انڈیا کے خلاف تمام لوگ ایک ساتھ رہیں گے راہل گاندی کا کئی دنوں بعد اس سے پہلے بھی ارونڈ کیجری وال نے وقت مانگا تھا لیکن وقت نہیں ملا تھا اس بیٹھک کو لے کر صاف کہہ دیا ہے کہ یہ بیٹھک یہ نرنے جو تھا وہ بہت صحیح تھا کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کے نیتا جو ہیں وہ بیہار پہنچے تھا چاہے وہ امکے سٹالن ہو دلی کے مکہ منتری ارونڈ کیجری وال ہو پنجاب کے مکہ منتری بھاگونت مان ہو یا پھر بنگال کے مکہ منتری ممتاب انرجی ہو تمام نیتا یہاں پہنچے تھے اور سہمتی یہ بن گئی ہے کہ اب بی جے پی کے خلاف چناف لڑنا اور لالو یادب پر مکہ منتری بہار کے وہ کافی ایکٹیو نظر آئے کہیں نے کہیں ان کی بھومی کا کافی زیادہ مانی جاتی ہے اس بیٹھک میں کیونکہ لالو یادب نے ہی راہل گاندی کو منایا تھا اس بیٹھک میں آنے کے لیے سونیا گاندی کو کہہ کر اور اب دیکھئے راہل گاندی جب بہار آئے تو انہوں نے لالو یادب کی تعریف بھی کی ہے اور لالو یادب نے صاف کہہ دیا ہے کہ اب اگر ہم ایک نہیں ہوئے تو بی جے پی اسی کا فائدہ اٹھائی گیا حالانکہ لالو یادب نے اشارہ اشارہ میں راہل گاندی کی سادی کی بھی بات کر دیا ہے کہا ہے کہ راہل گاندی کو اب شادی کر لینی چاہیے لیکن دیکھئے مدہ وپکچ کی بیٹھک کا ہے وپکچ کی بیٹھک کو لے کر صاف ہو گیا ہے کہ اب ببارہ جولائی کو دوسری بیٹھک ہوگی دن اور تاریخ ایک دو دن ادھر ضرور ہو سکتے ہیں لیکن جولائی میں یہ بیٹھک ہوگی اس کے بعد تمام نرنے جو ہیں وہ لیے جائیں گے